نو مائی دو حضرت ریسکو وزیر داخلہ رانہ سنواللہ کے ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کے ٹاپ پولٹیکل لیڈر عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے عارض کیا گیا تو عمران خان کے گریفتاری کے رد عمل میں لاہور، فیصل آباد، مرتان، سرگودہ اور رالپنڈی سمیت پاکستان کے کئی چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاج کیا گیا اور یہ احتجاج اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ کچھ مظاہرین نے آرمی تنصیبات پر آٹیک کیا جس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جڑپیں ہوئیں اور اس جڑپ کے نتیجے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اب نو مائی کے یہ معاملہ کیسے اور کیوں شروع ہوا، اس کے وجوہات کیا تھے اور عمران خان کو ان سب کا ذمہتر کیوں ٹھہرائے جاتا ہے یہ سارے چیزیں ٹیٹیلز سے جانے کی کوشش کریں دیکھیں نو مائی کے اس واقعے کے فوراں بعد حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے ففٹی تھری پولیس اہلکاروں پر مشتمل ایک جی ایٹی یعنی جوائن انویسٹیگیشن ٹیم بنایا جسے پنجاب کیابنٹ سب کمیٹی سپروائز کر رہے تھے اور یہ جی ایٹی ٹیم آگے جا کر مزید چھوٹے چھوٹے جی ایٹیز میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ہر جی ایٹیز کو پروسیکیوشن کی طرف سے ایک پروسیکیوٹر بھی دیا گیا تاکہ نو مائی کے اس واقعے کے تحقیقات میں مدد کی جائے سکے اس کے بعد جب ان تمام جی ایٹیز نے اپنا تحقیقات شروع کی تو پنجاب پولیس کے مطابع سروع لاہور میں نو مائی کے فساد کے سلسلے میں مبینہ توپر تین سو بیسے زیادہ افراد کو گرفتار کیا گیا اس کے علاوہ پورا پنجاب میں تین ہزار دو سو سو زیادہ لوگوں کو انسیداد دیشتگردی کے کیس میں گرفتار کیا گیا اور سب سے زیادہ کیسز لاہور فسلاباد ملتان اور راول پنڈی سے مظاہرین کو عرص کیے گئے جہاں سنکڑوں کی تیداد میں انسیداد دیشتگردی کے کیسز رپورٹ ہو چکے تھے اب نومی کے اس واقعے کے بعد پاکستان کی سیاسی ایڈموسپیر متاثر ہو چکی تھی جس ویسے حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے لیڈرز اور مظاہرین کے درمیان اپنا کریکٹون شروع کیا اور ہزاروں کے دیداد میں خان کے سپورٹر کو گرفتار کیا گیا اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما تھے ان تمام لوگوں کو ٹی وی چینل اور پرنس کانفرنس سے بھی روک دئے گئے اس کے بعد پی ٹی آئی کے تمام رہنماوں کو خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے ان کو بلیک میل کرنے لگے میاں اسلام اقبال کے بیٹی کے جہاز کو پنجاب پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مر کر ان تمام جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا اس کے علاوہ لالچن ملحی اور علی نواز آوان کے گھروں کو بھی مس مار کر دیا گیا اور عمرہ خان کے پارٹی میں جو بھی خواتین شامل تھے ان کو بھی بلیک میل کیا کیا اگر وہ پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑن گے تو ان کے نازبہ ویڈیوز کو لیگ کیا جائے گا اس کے علاوہ ان تمہا خواتین جو پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو دمکی دی گئے کہ اگر وہ پی ٹی آئی یا عمرہ خان کو نہیں چھوڑیں گے تو ان کے بچوں کو بھی خائف کیا جائے گا اور جن لوگوں نے عمرہ خان کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا ان کے اوپر مزید سختیاں کیا گئے جیسے ایکس فیٹر منسٹر شہریار آفریتی علی محمد خان پنجاب کے سابق گورنر عمر چیما اور صبح اسمبلی کے ممبر یاسمی راشد یہ تمام وہ نام ہیں جنہوں نے کسی بھی حالت میں عمرہ خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا جس ویسے ان کو کئی بار گرفتار کیا گیا صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ عمرہ خان اور پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے عمر چیما کے وائی ایف کو پنجاب پولیس نے اس وقت عرض کیا جب وہ اپنے شوہر کے سماد میں شرکت کے لے آئے ہوئے تھی اسی طرح شیریر آفریدی کو اپنے بائی کے آخری رسومات میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور شیریر آفریدی کو اتنا زیادہ پر شرائز کیا گیا کہ ان کو ڈیڈ سل میں رکھا گیا جو عام طور پر سزای موت پانے والے لوگوں کے لئے مختص ہوتے ہیں ان کو وہاں پر رکھ کر غیر انسان سلوک کیا گیا اب پورے ملک سے عمرہ خان کے پارٹی کے لوگوں کو عرض کرنے کے بعد حکومت نے اکلا کام یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے احتجاجوں کو روکنے کے لئے پورے ملک سے انٹرنیٹ کو ہی بند کر دیا گیا انٹرنیٹ کے بندش کی وجہ سے پورے ملک میں گینگ ورکر جیسے فوڈ پانڈا کریم اور اوبر جیسے کمپنیوں کو مکمل طور پر اپنے سرویسز کو بند کرنے پڑے ایک اندازہ کے مطابق انٹرنیٹ کے بندش کی وجہ سے ان تین دنوں کے اندر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے عمرہ خان کے خلاب یہ کریکڈون یہاں پر بھی نہیں رکا انہوں نے عمرہ خان کے اوپر مزید پابندیاں لگا دی گئی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاپ پرسن اور پاکستان کے تمام میڈیا ہوسزز کے درمیان ایک سیکریٹ میٹی ہوگی جس میں پاکستان کے تمام میڈیا کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ عمرہ خان سے متعلق تمام کوریش پر پابندی لگائے جس کے بعد عمرہ خان کا نام مقام پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے راتوں رات غائب ہو گیا اس پابندی کے بعد پاکستان کے تمام انکر پرسن خان کا تذکرہ کرنے کے لیے قاسم کے اببا کا ورڈ یوز کرنے لگے اب بالے ٹی وی چینل پر خان کا نام لینا بین تھا لیکن سوشل میڈیا پر اب بے خان اور خان کے ورکرز ایکٹیوٹ ہیں اسی لئے ٹی وی پر عمرہ خان پر پوندی لگانے کے بعد اگلا کام حکومن نے یہ کیا کہ انہوں نے ان صحافی ان ورکرز کو ٹارگر بنانا شروع کیا جو کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی یا عمرہ خان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جیسے عمرہ ریاض خان جو پاکستان سوشل میڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہے ان کو یارہ مائی کو سیالکو سنڈر جر کے باہر سے اٹھائے گیا اور اگلے چھے مہنوں تک ان کو غائب کر کے رکھا گیا اسی طرح بول نیوز کے سمی ابراہیم کو بھی محض اس وجہ سے اٹھائے گیا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں عمرہ خان اور عمرہ خان کے پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا نومی کے اس واقعے کے بعد جن جن لوگوں کو انصداد درشتگردی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا ان تمام لوگوں کو فوجی عدالتوں میں ٹرائر کے لئے منتقل کیا گیا فیصلابت انٹی ٹرائرزم کورٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق ٹوٹل ایک سو دو لوگوں کو فوج کے عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دے دی گئی جس میں پیٹائے کے ایک سابق ایم پی اے بھی شامل ہیں جن پر یہ اعظام ہے کہ انہوں نے لاہور کور کمانڈر کے گھر میں توڑ فورٹ کیا ہے یہ وجہ ہے نومائی کے اس واقعے کے بعد ایک بات تو سبی کو کلیر ہو چکے موسیقی